موسیقی نتیہ گلی میں بڑے خوبصورت نظاریں ہیں اور ایسے خوبصورت نظاریں دیکھتے ہوئے جب نیا سال آرہا ہو اور برسی شاہ صاحب کی کمپنی ہمارے ساتھ موجود ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ نہ اٹھائے جائے شاہ صاحب موچھا رہے ہیں آپ نے وقت دیا ہمیں نہیں آنکی محمد شاہ صاحب اور میرا جو ساتھ ہے وہ صرف اس ویلوگ تک نہیں ہے بلکہ ہم نے چینل میں بھی اکٹھے کام کیا ہے اور وہاں پہ بھی وہاں ہی سے دوستی شروع ہوئی اور کرتے کرتے جو ہے اب ایسے موقعے پہ ہم آگئے ہیں کتنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم نتیہ گلی آئے ہوئے ہیں شاہ صاحب سے درقواد صاحب نے کی کہ جناب نیا سال آرہا ہے تو اس موقعے پہ اگر آپ کا کوئی خوبصورت کلام ہمیں سننے کو مل جائے تو ہمارے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی خاص طور پر وہ لوگ جو اس ویلوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی میرے خیال میں ایک بڑا خوبصورت لمحہ ہوگا تو شاہ صاحب کیا سنا رہے ہیں میں آپ کو نا اچھا اب آپ سیاست سے دور بھاگ رہے ہیں جناب نتیہ گلی میں ہو اور سیاست سے ہٹ کے بات کیا میرا مسئلہ ہے کہ میرے شیر جو ہے وہ آدھے سیاسی ہیں آدھے رومانوی ہیں اچھا تو سیاسی سے شروع کیا جائے یا رومانوی سے شروع کیا جائے اچھا ہمارے جو بھی لوگ ہیں وہ قطع طور پر رومانوی نہیں ہیں لیکن آپ کو اجازت ہے آپ اس میں بیشک رومانس لے رہی ہیں میں پہلے آپ کو اجازت سنا تو جو سیاسی انگلی ہے ٹھیک ٹھیک اور اس کے بعد دوسری جوڑی ہے وہ پھر لہر رومانوی جناب جناب نتیہ گلی کے نظاروں کے لئے تو وہ تھی کہ دنیا فرید تھی غم دنیا فرید تھا واہ دنیا فرید تھی غم دنیا فرید تھا سچ پوچھئے تو سارا کماشہ پرے واہ واہ دنیا فریب تھی غوے دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا آپ نے بس یہ نہیں پوچھنا کہ کون سا شیئر کس پارٹی کے لیے ٹھیک 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 یہ لوگ خود ججھ گئے دنیا فریب تھی غوے دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات جو لگ رہا تھا شہر میں نارا فریب آہ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے دے جا رہا جو لگ رہا تھا شہر میں نارا فریب تھا اور اس شخص کی خموشیاں ایک چالتی فکر اچھا ٹھیک اس شکس کی خموشیاں ایک چال تھی فکر چوب توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا وہ فریب تھا اس شکس کی خموشیاں ایک چال تھی فکر چوب توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا جس شکس کو وہ آج طلب پوچھتے رہے جس شکس کو وہ آج طلب پوچھتے رہے سمجھائے کوئی ان کو خدارہ فریب فریب جس شکس کو آج طلب پوچھتے رہے سمجھائے کوئی ان کو خدارہ فریب تھا اور جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا آپ خود ایک تجربے سے گزرنا ہے ٹھیک ٹھیک جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شکس جس جس کو میں ذرا سبھی سمجھا فریب جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شکس جس جس کو میں ذرا سبھی سمجھا فریب تھا اشیر سنگا کہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا ترے فریب میں آنا فریب فریب اور آیا 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 وہ پہن پڑ گیا مدد کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا واہوہ واہوہ دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فرید تھا وہ گال بال آنکھیں وہ بال گال آنکھیں وہ تھوڑی وہ ہونٹ ناکھ handsome سبانہ وہ بال گال آنکھیں وہ ہونٹ ناکھیں کیسے تجھے سمجھائیں کہ کیا کیا پھر کیا پھر گال آنکھیں وہ تھوڑی وہ ہونٹ ناکھیں کیا ہونٹ ناکھیں کیا پھر 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 آو آو پھار پرے بیان آنسو تے جھوٹ درد بی دھوکا پرے بیثار خلقت کو ہر خریب سے تلوائیں گے نجار جو لگ رہا تھا شہر میں نارا با 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 شکریہ اندا اب وہ رومانی والی ہے اب تو آپ نے رومانی سے ختم کر دیا سا را شاہری چھوڑ سیاست میں تو ہر شہر کے ساتھ ساکھ رئیوں کو ہم تم تھے چاند کبا خوبصورت ہے کلی بہت خصیل اس قدر خوبصورت اور اتنا نزدی کہ آپ جیسے ہاں بڑھائیں توڑ لیں اسے آپ رات سے آپ توڑ چکی ہے ملے کنم یہ ایک اور فریق تھا ایک چاند آڈینس میں بیٹھا آپ کی تفریشت ہم تم تھے مہتاب تھا اور رہ گزار تھی ہم تم تھے ہی آورویں ہم تم ہتاپ تھا اور رہ گزار تھی چاروں میں دوستی بھی بہت پائے دار تھی ہم تم تھے مہتاب تھا اور رہ گزار تھی چاروں میں دوستی بح�� بہت پائے دار تھی شر słانے گا کہ خود پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر خود پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھی خود پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھی اور مستی میں جیسے جھومتے سورج مکی کے پھول مستی میں جیسے امیجریز کی دیکھی گا مستی میں جیسے جھومتے سورج مکی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار تھی مستی میں جیسے جھومتے سورج مکی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار تھی اور محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر خلوت میں بھی وہ اپنی بہت برد بار تھی محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر خلوت میں بھی وہ اپنی بہت برد بار تھی اور دیکھا مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار مہنگے لباس والے میں ازنا ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہماری بھابی بھی اس میں مہتر میں بیٹھی ہوئی ہے تو یہ جو شیر شائری اس کی ڈریکشن ساری بھابی کا طرف ہے مطلب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایسی خاتون جو اس غزل میں کہاں ملتی ہیں میں نے کہا سب میرے شیروں میں مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے یہ مجھے آپ کو کر دیں گے مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار تھی مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار تھی اور پانے کے واستے مجھے پڑتی رہی نماز پانے کے واستے مجھے پڑتی رہی نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار پانے کے واسطے مجھے پڑتی رہی ہیں دنیا سمجھ رہی ہے یہ شیر قطع طور پر سیاسی نہیں ہے یہ ضروری ہے اس سے سکتر میرے انکل میں نہیں آرہا یہ سب کسی پاڈی سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں یہ انکل میرے بھی سہن میں نہیں آرہا شیر کی خوبصورتی یہ ہوتی کہ وہ بے شمار مواقعوں پر فٹ ہو سکتا پانے کے واسطے مجھے پڑتی رہی نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار تھی اور جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگی میل جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگی میل وہ سر سے لے کے پاؤں تلق انتظار تھی جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگی میل وہ سر سے لے کے پاؤں تلق انتظار تھی اور بے سائبانی ایسی تھی ہر سو کہ علمہالیch؛؛ اللہ ممنون جاعتا ہے علمہالیت نے پاس شہر کی پیattر اللہ ممنونجا بھی شدار اور دیکھیت انہائی части تھے تعالی ہوا سفر每یک انہائی جاعتا ہے معصوم تھی بلا کی مگر ہوشیار تھی دیکھا سفر دیکھا سفر کا بیک تو آنسو نکل پڑے معصوم تھی بلا کی مگر ہوشیار تھی غالب کو ایک شعر ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کہ لوگ دوست تو وہ ہے نصیحت نہ کرو کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہمارا غم کو پانٹتا خالی نصیحت پر کیا پایا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا تو ناسے کبھی نہیں تھی میری بحشتوں میں ناسے کبھی نہیں تھی میری بحشتوں میں وہ غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار تھی ناسے کبھی نہیں تھی میری بحشتوں میں وہ غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار تھی اور غالب کو ہو خبر کہ بہت گم گسار تھی سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف یہ میں گرانا کہ ایسی جو ہے وہ صرف میری شائری میں مل سکتی ہے ایسا محبوب میں سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف وہ شک کے موسموں میں گلے اعتبار تھی آہاں سنتی نہیں چکے سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف وہ شک کے موسموں میں گلے اعتبار تھی اور خشبو تو اور ہی سے کہیں پھوٹتی رہی دکھنے میں وہ قمیز بہت پھولدار تھی وعدہ مجھے نہ یاد دلائی کبھی کوئی غافل تھا میں بہت وہ بہت وزدار تھی واہ بعد مجھے یاد دلایا کبھی کوئی غافل تھا میں بہت وہ بہت وزدار تھی اور میرے کیونکہ بھی ساری مارڈن خواتین بیٹھ ہیں دیکھنے والا بھی آپ کے دعاقوں کو دیکھنے والا بھی آپ کو سمیں شرکت کرتے ہیں کہ کون خواتین کا خواتین ہوتا ہے کونس میں سے ہوتا ہے نہیں بزندگی مزیرا ہے وہاں سے کھتے ہیں اس میں تراہی ومنز شیئر ہاں ومنز شیئر کی بارے میں کوئی آرائی کرنے سے پہلے دونوں شیئر سنیے جائے تھی انتزاج دور جدید و قدیم کا روشن خیال ہو کے بھی خدمت بزارتی تھی انتزاج دور جدید و قدیم کا روشن خیال ہو کے بھی خدمت بزارتی میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے وہ فخر تھی غرور تھی میرا بقار تھی روشن خیال تھی امتزاج دور جدید و قدیل کا روشن خیال ہو کے بھی حکمت گزار تھی میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے وہ فخر تھی غرور تھی میرا وقار تھی دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی ملتان کی وہ نڑکی جب دستہر تھی واہ واہ ملک کی senate سERO ہمارے ملک کے لئے خشائن ثابت ہو 2020 ایسی نیوز سے بھرابا تھا دنیا کے اندر یہ کہا گیا کہ شاید اللہ نہ کرے ایسا سال کو کبھی دعا ھائے لیکن انسین اور دعا کرنے چاہیے کہ 2021 آپ کے لئے ہمارے ملک کے لئے سب کے لئے جو لوگ بھی بوری دنیا کے موجود ہیں ان کے لئے فشائن بہتر سے بہتر اور خشissements ہماری ویلوگ سے اپنے کے لئے اگلی دفعہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ